موسیقی اسلام علیکم گھر کا خرچ میں خوش آمدید ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے گزارہ نہیں ہوتا تھوڑی سی مشکل آئی تو پریشان میں پڑ گئے کام نہ ہو تو یہی رونا کہ کام ہی نہیں ہے گھر کیسے چلائیں کام زیادہ ہو تو پھر بھی یہی رونا کہ کیا ہماری زندگی میں صرف کام ہی کام ہے کسی کے پاس کوئی ہینڈ بائک دیکھا یا پھر کوئی اچھی جولری دیکھی تو حسرت سے آ نکل نکلی کہ کاش ہمارے پاس بھی ہوتا خدا نے ہمیں اتنی نعمتوں سے کیوں محروم رکھا ہے اسی پر ڈپریشن کے شکار ہو گئے اور یہی کہنا ہے کہ ہماری تو قسمتی خراب اور اسی طرح روتے روتے عمر بھی جاتی ہے نہ آج کو انجوائے کر پاتے ہیں نہ مستقبل کے لیے کچھ سوچتے ہیں کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے جو شاید کسی دوسرے کے پاس نہ ہو اگر کس کے پاس دولت ہے تو کسی کے پاس نرور تعلیم کسی کے پاس بڑے محل تو ہوں گے لیکن ضروری نہیں ہے کہ سکون بھی ہو اور صحت بھی ہو مہارے نفسیات فرائٹ کے مطابق کامپلیکس کی بہت سے اقسام ہیں جن میں دو اقسام زیادہ عام ہیں ایک تو احساس کم تری اور ایک احساس برتری ہمارے معاشرے میں خواہ مرد ہو یا عورت احساس کم تری کا شکار دونوں ہی نظر آتے ہیں لوگ اکثر یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی انہیں ناپسندیدہ قرار نہ دے اور اس کے لیے اپنے آپ کو دوسروں کو تنقید سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی کوشش ہمارے معاشرے میں سرمایہ کی بیجا زیا کا سبب بن رہی ہے ہم زیادہ سے زیادہ نمائشی اور دکھاوے کے عادی بنتے جا رہے ہیں اب بات کرتے ہیں احساس برتری کی اور اس کے تحت پروان چڑھنے والے لوگ عام طبقے سے کتائی الٹ رویہ رکھتے ہیں ان میں خود نمائی کی عادت روچ پر ہوتی ہے اور ایسے لوگ خواہ مرد ہو یا عورت دوسروں کو نیچہ دکھانے کے چکر میں رہتے ہیں اپنی دولت کا روب جمعاتی ہیں اور اس کے لیے حد سے زیادہ فضول خرچی سے گریز نہیں کرتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے خود کو ان کے سامنے کم تر محسوس کریں ان کے نظریات سے ظاہر ہوتا ہے کہ فضول خرچی کا رویہ ایک نفسیاتی رویہ ہے اور ان رویوں سے دولت کی نمائش میں دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے پیسے کا بیجا زیا اور افراترفی زیادہ دکھائی دینے لگی اور حلانکہ ابھی دیکھا جائے تو دکھاوا کاغذ کے پھولوں کی مانند ہے جس میں خوشبو نہیں ہوتی ان معاشیتی رویوں کا سامنا سب سے زیادہ متوسط طبقے کی عورت کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے پاس آمنی کے ذرائب محدود ہوتے ہیں اور اسے جیسے تیسے کر کے گھر چلانے ہی پڑتا ہے چونکہ انچے طبقوں میں عورت کو ایسی کڑی ازمائش میں نہیں ڈالا جاتا ہے کیونکہ وہاں دولت کی فروانی اروج پر ہوتی ہے اچھا جی ہم آپ سے بھی پوچھیں گے کیا فضول خرچی کا رویہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے آپ بھی اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر ہے 0213 2270861 اب جہاں پہ ہم احساسی کمتری اور احساسی برتری کی بات کریں تو وہیں پر آپ کچھ بچت کی بھی بات کر لیتے ہیں اور بچت کرنے کی طریقے ہم آپ کو بتاتی رہتے ہیں اور ہماری سیگمنٹ آپ کا پیسہ میں بچت اور ساتھی ساتھ اپنے پیسے کو کہاں لگا سکتے ہیں اس کے بارے میں بتایا جاتے ہیں آئیے چلتے ہیں جنیدگبال کی طرف اچھا سیونگ جو ہے وہ کسی گول کے تحت کی جاتی ہے جس طرح لوگ جب آپ ٹرین پر سوار ہوتے ہیں تو کوئی ایک ڈیسٹینیشن کوئی ایک مقام جس پر جانا ہوتا ہے اس کو ذہن میں سوچ کر اس حساب سے ٹکٹ لیتے ہیں تو اپنے لیے گول بنائیں کوئی نہ کوئی فائننشل گول بنائیں ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کا بچہ جو ہو وہ دس سال کا ہو اس کا مطلب ہے آٹھ سال میں وہ اٹھارہ سال کا ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلے جنریشن کا مستقبل بہتر ہو تو اس کو کسی اچھی جگہ پڑھانا پڑے گا تو چاہے وہ کراچی انیورسٹی ہو یا آئی بیو ہو یا لمز ہو اب تو سکولرشپ پر اویلیبل ہوتی ہیں تو ابھی آٹھ سال کا آپ نے پلان بنانا ہے کہ آٹھ آج تعلیمی اخراجات کتنے ہیں آٹھ سال میں کتنے ہو جائیں گے اور ہر ماہ ہمیں کتنے پیسے الگ رکھنے ہیں اگر جب یہ پیسے آپ سائٹ میں رکھیں تو اس کو سیدھے سیدھے بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں نہ رکھیں اس کو کسی قسم کے ارننگ فنڈ میں منی مارکٹ فنڈز کا میں نے تذکرہ کیا اس میں آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی طرز کی انویسمنٹ کریں تو المیزان کے منی مارکٹ فنڈ میں آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کنونیشنل چاہیں تو ایلائیڈ ہے ایم سی بی ہے یو بی ایل ہے بہت سارے نام ہیں ان کے منی مارکٹ فنڈز میں انویسٹ کریں یہ سیف بھی ہوتے ہیں ان کا سٹاک مارکٹ سے تعلق بھی نہیں ہوتا اور ہر ماہ آپ کی رکم پہ آپ کو بڑا اچھا منافع ملتا جاتا ہے وہ منافع جو شاید بینک میں نہ مل سکے تو ایک تارگٹ کے ساتھ سیونگ پلان بنائے مثلا جو میں نے آپ کو ایکزامپل دی کہ اگر بچہ دس سال کا ہے ہم آٹھ سال میں اس نے کالج جانا ہے تو ابھی سے تھوڑے پیسے سائیڈ میں کرنے شروع کریں تاکہ جب وہ اٹھانہ سال کا ہو تو اس کے لئے آپ کے پاس بچہ کے لئے پیسے موجود ہوں یا اگر بیٹی کی شادی کرنی ہے تو اس کے لئے بھی ہر ماہ تھوڑی تھوڑی چیزیں لوگ کرتے ہیں یہ ہیں کہ برطن لے لیے یا گولڈ لے لیا گولڈ is also very useful tool جیسے میں نے کہا کہ دس گرام جب بھی منی مارکٹ میں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے رہے ہیں جب بھی کچھ پیسے جمع ہو جائیں دس گرام کی ٹکی لے لی اور اس سے آہستہ آہستہ اپنا سرمایہ بلڈ کرتے رہے ہیں جس کے کئی فوائد ہیں تعلیم میں استعمال ہو سکتے ہیں گھر بنانے میں استعمال ہو سکتے ہیں یا کوئی معاش کا ذریعہ پیدا کرنے کے لئے استعمال ہو سکتے ہیں لیکن سب سے اہم بات جو میں نے پچھلی تین دفعہ بھی دور آئی ہے وہ یہی ہے آپ کی آمدنی خواہ کتنی بھی ہو کتنی بھی ہو ہر مہینے آپ کو اس میں سے کچھ نہ کچھ کوشش کیجئے کہ اس کا دس پیسد جمع کرنا پڑے گا اخراجات کو کٹ کیجئے کسی بھی طرح کیونکہ اگر آپ تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے بچائیں گے نہیں تو وہ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ وہ جو دی ٹو ڈی لیونگ ہے اس کے وہ سائیکل سے نکل ہی نہیں پائیں گے تو یہ میری ایڈوائیس ہوگی سب سے اہم ایڈوائیس یہ ہے کہ سیونگ کریں بچت کریں اور ہر ماں کریں اور اس پیسے کو کہیں ٹھیک جگہ انویسٹ کریں کوشش کیجئے منی مارکٹ فنڈز میں ہر مہینے دال دیں سیف بھی ہیں جب چاہے پیسے نکال نہ چاہے اس ماں نکال بھی سکتے اور جب جب اس میں کچھ رقم جمع ہو جائے میبی گولڈ کی طرف یا اور چیزوں کی طرف بھی اپنا روچان پیدا کریں شکریہ بیشتر دانشوروں کا خیال ہے کہ ہماری مذہبی روحانی معاشرتی اقدار زوال کا شکار ہے اور انہی سے ہم بہت بے رخی اور سنگلی سے کچھتا جا رہے ہیں اور وہ اقدار بھی پامال کیے جا رہے ہیں جن میں صدیوں سے دین مذہب مساوات انسانی سادگی کفایت چواری کے بنیادیں کھڑی تھی اچھا اس وقت تو جیسے کہ جنید نے بتایا کہ بچت کے طریقے اور اس سے پہلے ہم فضول خرچی پر بات کر رہے تھے لیکن وہی والی بات ہے اگر آپ فضول خرچی کرتی ہیں تو کس طرح سے بچت ہو سکتی ہے اور بچت نہیں ہوگی تو کس طرح سے پیسہ آپ کہیں پہ لگا سکتی ہیں اب وہی والا سوال وہیں پہ کھڑا ہے کہ کیا فضول خرچی ایک نفسیاتی بیماری ہے یا نہیں اس سوالے سے آپ کال کر سکتی ہیں 021-3270861 ہمارے نمبر ہے ایک کالر ہے میرے ساتھ ان سے بات کرتی ہوں اسلام علیکم جی معاف کیجئے گا ان سے رابطہ نہیں ہو پایا ہے ملکلائن ڈراپ ہو چکی ہے اچھا فضول خرچی میں یہ ہوتا ہے کہ کامپٹیشن جب کریئٹ ہوتا ہے اکثر تو جگہوں پہ یہ کہتے ہیں کہ کامپٹیشن بہت ہیلتی ہوتا ہے لیکن اکثر جگہوں پہ کامپٹیشن بہت نقصان بھی دیتا ہے کیونکہ جب مقابلہ شروع ہوتا ہے تو اس کے چکر میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری جیر میں کتنے پیسے ہیں اور وہ والی بات کہ جتنے چادر ہوں اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے اس بات پہ تو عمل کرنا بہت دور کی بات ہو جاتی ہے اور شروع میں جیسے کہ ہینڈ بیک کی اگزامپل دی دوسری چیزوں کی اگزامپل دی چلیں شادیوں کی اگزامپل دیتی کہ ہم بہت ساری اکثر اس وقت مرمزان سے پہلے شادیوں کو سیزن ہوتا ہے اور اس میں بہت ساری شادیوں کی امیٹیشن بھی آتی ہے تو اس میں یہی خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جوڑا جو کہ ابھی میں نے ایک مہینے پہلے ایک شادی میں پہنا تھا وہ میں دوبارہ ریپیٹ کیسے کر سکتی ہوں اور اس کے لیے وہ بزاروں میں جاتی ہیں وہاں دیکھتی ہیں کئی ہوتا ہے کہ وہ بجٹ سے باہر آ رہے ہوتے ہیں جوڑے کیونکہ آج کل مہنگائی بہت ہو گئی ہے لیکن یہ کہ ان کو خریدنا ہوتا ہے کہ میری تحیدیاں یا پھر میری رشتدار جو ہیں وہ کیا کہیں گے کہ بھئی تم نے وہی والا جوڑا ریپیٹ کر لیا تو اس کی وجہ سے اپنے بجٹ کے باہر آکے اپنی چادر سے باہر پاؤں پھیلا کر جو جوڑا خریدا جاتا ہے اس سے بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں اسی کے ساتھ یہ بریک کے طرف چلتنے بریک سے واپس آئیں گے اس پروگرام میں اور بہت کچھ ہوگا سبین سپرائز آج کیا پک رہا ہے اور بہت کچھ آپ میرے ساتھ رہی ہیں ہمیں ایمیل کریں gkk at cnbcpakistan.com پر یا sms کریں gkk space your message اور بھیج دیں 277 پر یا ہمیں جوئن کریں facebook پر موسیقی موسیقی